سی آئی ای ٹی ان سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے آٹھویں جماعت کے لیے اردو کی سوتی کتاب اردو گلدستہ نوہ سبق صفحہ نمبر انچاس دنیا کی کہانی پروفیسر محمد مجیب پیدائش انیس سو دو لکھنو وفات انیس سو پچاسی دہلی محمد مجیب اردو کے ممتاز نصر نگاروں میں ہے ان کا اصل میدان تاریخ تھا لیکن اردو میں وہ ڈراما نویس کی حیثیت سے بہت معروف ہیں ان کے دو ڈرامو آزمائش اور خانہ جنگی کو غیر معمولی شہرت ملی مجیب صاحب اردو کے علاوہ فرانسیسی جرمن اور روسی زبانوں عدب سے بھی گہرا شغف رکھتے تھے مجیب صاحب نے ڈاکٹر زاکر حسین اور ڈاکٹر عابد حسین کے ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تدریسی اور انتظامی خدمات انجام دیں اور جامعہ کے وائس چانسلر کی حیثیت سے چوبیس سال تک اس سے وابستہ رہے یہ اقدباس محیب صاحب کی بہت مشہور کتاب دنیا کی کہانی سے ماخوز ہے اس میں انہوں نے دنیا کے آغاز اور مختلف مخلوقات کے بارے میں واقعات کو نہایت دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے ان کا انداز بہت دلچسپ اور آسان ہے اسے پڑھ کر دنیا کی ابتداء اور انسان کے سفر ارتقال کا حال معلوم ہوتا ہے دنیا کی کہانی ایک عجیب داستان ہے کہ جس کی زبانی بیان ہو اسی کے مطلب کی ہو جاتی ہے اور بہت چھوٹی بھی بہت سیدھی سادھی اور بہت علچی ہوئی وہ ہمیں دلاسہ بھی دیتی ہے اور اداس بھی کرتی ہے لبھاتی بھی ہے اور ڈراتی بھی ہے وہ ان کہانیوں کی طرح ہے جنہیں بچے زد کر کے رات کو سونے سے پہلے سنتے ہیں اور سنتے سنتے سو جاتے ہیں وہ کہیں سے شروع نہیں ہوتی اور کہیں پر ختم نہیں ہوتی اس میں جو سچی باتیں ہیں وہ کہانی معلوم ہوتی ہیں اور بہت سی باتیں جنہیں ہم سچ سمجھتے ہیں جی بہلانے کے قصے ہیں وہ ہم میں سے ہر ایک کی آپ بیٹی بھی ہو سکتی ہے اور ایک تماشا بھی ہے کہ جس میں آدمی کی صورت کی بس ایک جھلک سی دکھائی دیتی ہے ایسی کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسے دیکھا یا نہیں دیکھا صفحہ نمبر پچاس تو میں اس کہانی کو جس کا سراغ کہیں نہیں ملتا کہاں سے شروع کروں اس وقت سے جب دنیا پیدا ہوئی یعنی کب سے بچوں کو تو ہم سمجھا دیتے ہیں کہ اس دنیا کو خدا نے بنایا کب بنایا کیسے بنایا کیوں بنایا یہ ہم نہیں جانتے اس لیے کہ ہم خود جانتے نہیں لیکن ہر زمانے میں اقل مند لوگ اپنی لاعلمی کو چھپانے اور کم سمجھ رکھنے والوں کی تسکین کے لیے کوئی نہ کوئی دلچسپ کہانی سنا دیتے ہیں سنسار کے بھیدوں پر کوئی ایسا خوبصورت پردہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم پردہ کو دیکھتے رہ جائیں اور یہ پوچھنا بھول جائیں کہ اس کے پیچھے کچھ ہے بھی یا نہیں آج کل کے اقل مند لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دنیا پہلے آگ کا ایک گولہ تھی اس آگ کا نہیں جو ہمارے گھروں میں جلتی ہے اس آگ کا بھی نہیں جو ہمارے دلوں کو گرم رکھتی ہے اور کبھی کبھی جلا کر بھسم بھی کر دیتی ہے یہ ایک اور ہی آگ تھی جو بن جلائے جلی اور بن بجھائے بجھ گئی شاید یہ وہ چیز تھی جسے ہم بجلی کہتے ہیں شاید نہیں تھی لیکن کبھی نہ کبھی دنیا آگ کا گولہ ضرور تھی کیونکہ ہمیں ایسے لاکھوں اور کرونوں آگ کے گولے آسمان میں چکر کھاتے دکھائی دیتے ہیں اور ہماری زمین پر اب بھی آتش فشاں پہاڑ جب چاہتے ہیں تو دہکتی آگ اگل دیتے ہیں یا زمین کے اندر سے کھولتے پانی کے چشمیں پھوٹ نکلتے ہیں دوسرے آگ کے گولے جو دنیا سے بہت زیادہ بڑے اور بہت زیادہ پرانے ہیں اب تک آگ ہی آگ ہیں صفحہ نمبر کیا بن دنیا میں یہ آگ اور زمین کیوں بن گئی یہ ہمیں نہیں معلوم بس ہمارے قسمت میں یہی کچھ لکھا تھا ہاں تو پھر ایک وقت آیا جب دنیا سرد پڑ گئی بھاب اور دوسری گیسیں پانی ہو گئیں جو زیادہ سخت حصہ تھا وہ چٹان بن گیا یہ سب ہوا کب آج کل کے اقل مند زمین کی سخت سے چٹانوں اور دھاتوں سے کچھ حساب لگا سکتے ہیں لیکن یہ حساب سنکھ دس سنکھ برس سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور ہم ایسے ہیں کہ کل پرسوں کی بات بھی یوں ہی سی یاد رکھتے ہیں بیچارے آدمی کو کھوپڑی میں سائنس کا یہ حساب سما نہیں سکتا اور جب سما نہیں سکتا تو اسے یہ حساب بتانے سے کیا فائدہ لیکن اقل مندی بھی ایک چیز ہے اور شاید یہ بھی ایک طرح کا علم ہے کہ جس میں آدمی کہہ سکے کہ میں جانتا ہوں مگر سمجھتا نہیں اس لیے کہ میری سمجھ چھوٹی ہے اور علم بہت بڑا میں اپنے چلو سے اس سمندر کو ناپ نہیں سکتا تو نہ سہی پر میں جانتا ہوں کہ اس میں کتنے چلو پانی ہے اور کوئی میرے حساب کو غلط ثابت نہیں کر سکتا سائنس کا حساب بلکل چوکس ہے فرق نکلا بھی تو کروڑ دس کروڑ کا ہوگا اور وہ کوئی بات نہیں ہے لیکن کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ایسا حساب کتاب کرنے والوں سے وہ لوگ زیادہ سمجھتے اور زیادہ جانتے ہیں جن کا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا جہان کو خدا نے بنایا اور اس کا ہر ذرہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے صفحہ نمبر باون اور اب تو وہ سائنس داں بھی جو اپنے علم کو ایک ڈھکوصلہ نہیں بنانا چاہتے کہتے ہیں کہ ہمارا حساب کا طریقہ ایک خاص حد کے آگے کام نہیں دیتا ہم اپنے علم سے نہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ سورج، چاند، تارے اور ہماری یہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی نہ یہ کہ اسے کسی نے پیدا کیا جب دنیا سرد پڑ گئی تھی تو کہیں سے سمندر کی تہہ میں زندگی کا بیج پہنچ گیا وہاں وہ پھٹا اور پھولا پھلا لاکھوں کرونوں برس اس نے طرح طرح کے بھیس بدلے آہستہ آہستہ یعنی وہی لاکھوں کرونوں برس میں اس نے پودوں اور کیڑوں کی صورت میں خوشکی کی طرف قدم بڑھایا پانی کے بغیر یعنی سانس لے کے زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کی پودیں اونچے ہونے لگے اور سر اٹھا کر آسمان کی طرف لپکے جو کیڑے تھے وہ مشلی بن کر تہرے اتھلے پانی میں پاؤں کے بل چلنے لگے خوشک زمین پر رنگنا شروع کیا ہوا میں پرند بن کر اڑے چوپائیوں کا روپ لے کر دوڑنے پھرنے لگے کہتے ہیں کہ اتھلے پانی اور خوشکی میں زندگی نے جو یہ ابتدائی شکلیں پائیں وہ بڑی بھیانک تھی چالیس پچاس فیٹ لمبے مگرمچ بیس بیس ہاتھ اونچے ہاتھی کسی جانور کی گردن اتنی لمبی کہ ہوا میں اڑتے پرندوں کو پکڑ لے کسی کا مو اتنا بڑا کہ آج کل کی گائے بھینس کو نکل جائے اور ڈکار نہ لے صفہ ترپن ایک جانور کی ہڈیاں ملی ہیں جو مو سے دم کے سرے تک سو فیٹ سے زیادہ لمبا ہوگا ان جانوروں کو جو نام دیئے گئے ہیں وہ بھی ایسے ہی بھیانک برنٹوسورس اکتھیوسورس میگیلوسورس وغیرہ لیکن دنیا کو شاید اپنی یہ اولاد بسند نہ تھی یا یہ جانور بڑھتے بڑھتے ایسے بے ڈول ہو گئے کہ زندہ رہنا دشوار ہو گیا بہرحال وہ غائب ہو گئے اور جب تک آج کل کے سائنس دانوں کو ان کی ہڈیاں نہیں ملیں کسی کو پتا بھی نہ تھا کہ ایک زمانے میں ایسے دیو اور ازدہے ہماری دنیا میں آباد تھے خوشکی پر ان بڑے جانوروں کے بعد جو نئے نمونے نظر آئے وہ تھے تو ایسے ہی دراؤنے مگر ان میں آج کل کے جانوروں کی طرح یہ صفت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو شروع میں دودھ پلا کر پالتے تھے ایسے جانور شاید اس لیے کہ وہ غولوں میں رہتے تھے صفحہ چوون ماباپ کو اولاد سے محبت تھی اور وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے تھے پہلے قسم کے جانوروں سے زیادہ سخت جان نکلے اور دنیا کی مسئبتوں کو جھیل لے گئے پھر بھی ان کی بہت سی قسمیں مٹ گئیں جو باقی بچیں ان کے بھی جسموں میں ایسی تبدیلیاں ہوتی رہیں کہ وہ موسم کی سختیوں کو زیادہ اچھی طرح برداشت کر سکیں اور دوسرے جانوروں سے اپنی جان بھی بچا سکیں اسی طرح ترقی کرتے کرتے جانوروں کی ایک قسم نے ایسی شکل پائی ہوگی جو آدمیوں کی شکل و صورت سے کچھ ملتی ہوگی جانوروں کی اس قسم کو آسانی کے لیے بن مانوس کہہ سکتے ہیں ان بن مانوسوں نے چار پیروں کی جگہ دو پیروں سے چلنا سیکھا اور اگلے دو پیروں سے پکڑنے اٹھانے اور پھینکنے کا کام کرنے لگے خدرت نے ان کی مدد کی اور ان کے اگلے دو پیر پنجوں کی طرح ہو گئے ان کی زبان بھی کچھ کھل گئی اور وہ دوسرے جانوروں سے بہت زیادہ ہوشیار ہو گئے صفحہ پچپن یہ سب ہزاروں برس میں ہوا اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا کی آب و ہوا بدلی وہ ایسی تھنڈی پڑی کہ اب اس کا بہت سا حصہ برفستان ہو گیا اور برف کے کھسکتے اور فسلتے پہاڑوں نے سب کچھ اپنے تلے روند ڈالا پھر گرمی آہستہ آہستہ بڑھی برفستان پگھل کر سمندر ہو گئے اور زندگی پھر اُبھری اور پھیلی اس طرح چار مرتبہ ہوا اور اس وقت زمین میں کئی سو گز نیچے تک ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ انہی گرمی اور سردیوں کے پھیروں کی داستان سناتا ہے پروفیسر محمد مجیب سوالات سوال نمبر ایک دنیا کی کہانی کو عجیب داستان کیوں کہا گیا ہے سوال نمبر دو آج کل کے اقل مندوں کی دنیا کے بارے میں کیا رائے ہے سوال نمبر تین اقل مند لوگ سنسار کے بھیدوں پر خوبصورت پردہ کیوں ڈال دیتے ہیں سفہ نمبر چھپن سوال نمبر چار جب دنیا سرد پڑ گئی تو کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں سوال نمبر پانچ زندگی کی بیج نے سمندر کی تہہ میں پہنچ کر کون کون سے بھیس بدلے سوال نمبر چھے خوشکی پر نظر آنے والے جانوروں کی کیا صفات تھی سوال نمبر سات خوشکی پر پائے جانے والے بھیانک جانوروں کو کیا نام دیئے گئے ہیں سوال نمبر آٹھ ہزاروں برس کے بعد جب دنیا کی آب و ہوا بدلی تو کیا کیا تبدیلیاں نظر آئیں اسی کے ساتھ نو اسباق کی کتاب اردو گلدستہ کا نوہ سبق ختم ہوا سوٹی تاؤون اصر نواز عثمانی تکنیکی نیانترن بٹی لینگ لنگڈوہ نرمان سہیوگ میناکشی ککریتی نرمان ایوام نردیشن وندنا عریمردن تثہ پرستوطی C.I.E.T. N.C.E.R.T. نئی دہلی بھارت نئی دہلی بھارت